عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مرکز اقصہ میں حاضری کا موقع ملا ہے یہاں آکے راشد بھائی سے بھی ملاقات ہوئی اور چورس صاحب سے ملاقات ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک بڑا کام کر رہی ہے گجران والا میں اور پورے پاکستان میں آج گجران والا میں جو مرکز ہے یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوئے اور یہاں عویس بھائی نے جو بتایا کہ یہاں ستر سے پچھتر ہزار لوگوں کو صبح سہری کے وقت یہاں سے سہری کا سامان جاتا ہے اور پورے گجران والا میں اوبرال کوئی ڈیڑھ لاکے گریبی اس طرح پورے پاکستان میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پالیٹیشنز اس وقت کر رہے ہیں پورے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور لوگوں کی اس نے نفس کو مجروع کیا جا رہا ہے سستہ اٹھا جو ہے چون ہزار چون ارب روپے کی سیبسیڈی دی گئی ہے اور لوگوں کو ظلیل رسوا کیا اور چودہ اب تک کی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں وہاں لوگ جو ہیں پیروں کے تلے آکے روندے گئے ہیں تو یہ جو خدمت کا میار انہوں نے قائم کیا ہے اپنے امیر محترم کی قیادت میں راشد صاحب نے عویس کرنی صاحب نے اور چوڑی عابض صاحب نے یہ میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے تمام پالیٹیشنز کو اس طرف آنا چاہیے رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں تک جانا اور سہری کا پکا پکایا سمان انہیں پہنچانا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سیاست ہی بچا سکتی ہے تو دین سے سیاست کو جدا کرنے کے بارے میں تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اگر دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے تو چنگیزی بچتی ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سیاست علا گیا اور مذہب علا گیا ٹھا کیا ہے تو راشد علی صاحب گجرانوالا میں ہم ان کی ٹیم کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کاز ہے اور جہاں بھی عویس بھائی ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے فیزیکلی بھی اور مالی طور پر بھی آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں راشد بھائی کو آپ کی پوری ٹیم کو اللہ رب نے استقامت دے آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہاں آ کے دل خوش ہوا ہے